بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد و عجل فرجہ و عالم حمد اپنی رفضین کا آغاز اس فرمان کے ساتھ کروں گا کہ جس مقصد کو آج کشمی کی عوام میں زندہ رکھا ہے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس لئیم سے محاطم ہو کر کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیٹ نہیں کرے گا آج اس بات کا ثبوت کشمیر میں موجود ہمارے جوانبائیں ہماری بہنیں ہماری مائیں ہمارے بزر سبوت دے رہے ہیں جو ظلم کے کلاف نٹر ہوئے ہیں جو اتنے سالوں سے اپنی ازادی کی تحریب کو چلا رہے ہیں آج یہ دن ہے کہ ہم ان سے اظہاری ایک جہتی کریں ہر پلیٹ فارم پہ ان کے لئے آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پہ ان کے لئے آواز اٹھائیں کانفرینسز کریں ریمیاں نکالیں احتجاج کریں تاکہ ان کی آواز جو دہرے اور گھونگے یومین کے ہیں ورن کے انٹرنیشنل کے ادارے ہیں جو ان کی بات کو سن نہیں رہیں ان کے کانوں تک ہماری آواز جائے کہ ہم کشویریوں کے ساتھ ہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں آج فلسطین کے حوالے سے بھی ایک سادش ہو رہی ہے ہماری قبلہ اول مچھینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم ان کے ساتھ بھی اظہاری جہتی کرتے ہیں اور جو لئین ہے موڈی جو یزیدیت کا پیکل بنا ہوا ہے ہم اپنی پاک اخواج کے ساتھ ہیں ساتھ کھڑے ہیں شانہ نشانہ اگر موڈی نے کسی بھی قسم کی میری آنکھ سے پاکستان کو دیکھا تو ہم اپنی اخواج کے ساتھ اس کا بھی مقابلہ کریں گے اور جو کشمیر میں وہ ظلموں برمریت کر رہا ہے تو اس کو یہ علم ہو جانا چاہیے کہ جید ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے انشاءاللہ جو یہ حسینی آغام کشمیر میں اپنے آواز بلند کر رہی ہے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ با پاکستان خائم دے پاکستان پاکستان